امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے تین ہزار لائٹ ایرز دور کسی اور پلینٹ پہ بھیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارث پر زوم کریں تو معلوم ہے کہ آپ کو ارث پر کیا دکھے گا؟ حیرت انگیز طور پہ آپ کو ارث کا وہ دور نظر آئے گا جو آج سے تین ہزار سال پہلے ہوا کرتا تھا یعنی وہ دور جب انشینڈ ایجپشنز پیرامیڈز بنایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا بے شک آپ تین ہزار سال پہلے والے ارث پر جا تو نہیں سکیں گے لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے اب آپ اپنی امیجنیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایرز دور موجود گیلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ تیس سالوں کی محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے زیم ٹی وی کی وڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹسٹ مسلسل پچھلے تیس سالوں سے بنا رہے تھے جس کو آج جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے ٹین بلین ڈالرز یا پھر پچھتر ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں کروڑوں عربوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا اور اسی وجہ سے کئی سائنٹسٹ اس کو ٹائم مچین کا نام بھی دے رہے ہیں ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارث اور اس یونیورس کے پوشیدہ رازوں سے انقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں عربوں سال پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہوں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندھیرہ تھا تب وہ تمام چیزیں وہیں موجود تھیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی لیکن جب یہی لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے چاند اور ارت کے درمیان تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹرز کا فاصلہ ہے سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب ارت تک پہنچتی ہے تب ہی ہمیں چاند نظر آتا ہے اور یہ روشنی چاند سے ارت تک پہنچنے میں سوا ایک سیکنڈ لگاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاند کا سوا ایک سیکنڈ پرانا ورجن ہوتا ہے یہ تو رہا چاند جو ارت سے کافی قریب ہے دور جو چمکتا تارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹن جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے ارت سے لے کر سیٹن تک کا فاصلہ قریب ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹرز ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو سیٹن سے ارت تک آنے میں پورے پانچ ہزار تین سو تیتیس سیکنڈ یا پھر ڈیڑ گھنٹا لگ جاتا ہے یعنی سیٹن جو کہ ہم ارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹن کا ڈیڑ گھنٹے پرانا ورزن ہوتا ہے اگر اس وقت سیٹن ٹوٹ کر دو ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں ڈیڑ گھنٹے تک یہ ایسے ہی دکھتا رہے گا تو یعنی یہ کہا جائے کہ ہم سیٹن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا اسپیس سائنٹسٹ اور ایسٹونومرز اسپیس میں ڈسٹنس کو کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آرز میں نابتے ہیں اسپیس میں لائٹ ایک گھنٹے تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیہ کرے گی اس فاصلے کو ون لائٹ آر کہا جاتا ہے اور اگر یہی لائٹ اسپیس میں ایک سال تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیہ کرے گی اس فاصلے کو ون لائٹ ایئر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے ارث تک لائٹ کو آنے میں ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ارث سے 1.5 لائٹ آرز دور ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی پہار یونیورس بہت بڑی ہے اتنی بڑی کہ اس تصویر میں جو آپ گیلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکی وے گیلیکسی اور اس گیلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم یہ ملکی وے گیلیکسی 1,25,000 لائٹ ائرز جتنی پھیلی ہوئی ہے یعنی ہماری گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائٹ کو پہنچنے میں پورے 1,25,000 سال لگ جائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لا تعداد گیلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں پر ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی اگر ان گیلیکسیز اور ان میں موجود پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ کو ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیپ کا میرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے جس سے بہت دھیمی لائٹ بھی ملٹیپلائے ہو جاتی ہے جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکھٹی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو اسپیس میں دیکھ سکے گا نائنٹین نائنٹی میں لانچ ہونے والا حبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے ٹین بلین لائٹ ایئرز دور موجود گیلیکسیز کو بھی دیکھ سکتا ہے حبل کے اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پچر ہے جو حبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی اور اصل میں ہم ان گیلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں اتنا پاسٹ کہ جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی جی ہاں گیلیکسیز کا یہ ورزن جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ اصل میں دس ارب سال پہلے نکلی تھی جو آج ہمارے تک پہنچی ہے جبکہ ارث آج سے ساڑھے چار ارب سال پہلے بنا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حبل ٹیلیسکوپ آلریڈی گیلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی حبل ٹیلیسکوپ میں 2.4 میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب میں 6.5 میٹر بڑا میرر لگا ہوا ہے حبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے سو گناہ زیادہ لائٹ اکھٹی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جبکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 10 لاکھ گناہ زیادہ لائٹ اکھٹی کر پائے گا انجینئرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو چاند پر رکھا جائے تو وہ اردھ پر کسی چھوٹی سی کینڈر لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ لائٹ کو بھی دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے سائنس کے مطابق جو گیلیکسیز اور سٹارز ہم سے دور جا رہے ہیں ان کی لائٹ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے انفرا ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے انفرا ریڈ لائٹ جو نہ ہی حبل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گیلیکسیز کا بھی پتہ لگ جائے گا جو یونیورس میں موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اس ٹیلیسکوپ کا مین مرر 18 حصوں میں ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو اسپیس شٹل میں ڈالا جائے گا تو وہ فولڈ ہو سکے گا اور اسپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی اس کے مرر کو دوبارہ کھول لیا جائے گا کیونکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو انفرا ریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے اسی وجہ سے اس کا اسپیس میں تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے مرر والی سائٹ پر سورج کی تھوڑی سی بھی تپش نہ لگے اسی وجہ سے اس کی ڈائریکشن سورج کے اپوزٹ سائٹ پر ہوگی جبکہ اس کی بیک سائٹ پر سن شیلڈ کی چھے لیئرز لگائی گئی ہے یہ سن شیلڈ کھلنے کے بعد ایک ٹینس کوٹ کی سائز جتنی پھیل جاتی ہے یہ سب کچھ اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر اسپیس میں اس کے کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو کروڑوں ڈالر اور سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ڈھیر ہو جائے گی پچیس ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو سپیس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جیمز ویب کو ارث سے تقریباً پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ایک پوائنٹ پر پارک کیا جائے گا جس کو ایل ٹو پوائنٹ کہا جاتا ہے ناسا کے ایسٹیمیٹ کے مطابق پچیس جنوری دو ہزار بائیس کو یہ ٹیلیسکوپ ایل ٹو پوائنٹ پر پہنچ جائے گا اور اگر سب کچھ پلین کے مطابق چلتا رہا تو ایل ٹو پہنچتے ہی جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنا کام شروع کرتے گا امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ بھی آپ لوگ پھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں